اس مووی میں ہم دو بیسٹ فرینڈ کو دیکھیں گے جنہیں ایک لڑکے کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے اور دو دونوں اس لڑکے کے ساتھ گھپا گھپ کرنا چاہتی ہیں وہ لڑکا بھی بہت ہوشیار تھا وہ ان دونوں کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ ان دونوں کے ساتھ ایک ایک کر کے گھپا گھپ کرتا ہے اس کے بعد ان تینوں کے بیچ میں کیا کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے مووی میں دیکھیں گے مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم کیٹ نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور وہ اسکول میں ٹیچر ہے اس کی کلاس میں ایک لڑکا پیچھے بیٹھ کر کومک پڑھ رہا تھا لیکن کیٹ اسے ڈاٹنے کی بجائے سبھی کو کومک پڑھ کر اسے سنانے کے لیے بولتی ہے تب ہی وہاں پر اسکول کا پرنسپل آ جاتا ہے اور وہ کیٹ کو بچوں کے ساتھ مستی کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے پھر وہ کیٹ کو اپنے کیبن میں بولاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم دیکھنے میں بہت سندر ہو اور تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں اور تم جیسے ٹیچر کو یہاں نہیں ہونا چاہیے اصل میں پرنسپل اسے جوب چھوڑنے کے لیے بول رہا تھا دوسری طرف ہم لوگ ایک اور لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام میک ہوتا ہے جو کی ایک سیلز کمپنی میں سیلز ایمپلوئی ہوتی ہے اور وہ ایک کمپنی میں اپنے بیوٹی پروڈکس کو بیچنے کے لیے گئی تھی لیکن وہ اپنے پروڈکس کو بیچ نہیں پاتی اس کے بعد وہ باہر آ کر دیکھتی ہے پولس اس کی گاڑی کو اٹھا کر لے جا رہی ہے کیونکہ اس کی گاڑی نو پارکنگ جون میں کھڑی تھی پھر شام کو کیٹ اپنے گھر پر پہنچتی ہے تب وہ دیکھتی ہے میک ڈانس کر رہی ہے یہ دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں اور ساتھ میں رہتی ہیں اس کے بعد یہ ایک دوسرے کو اپنے بیتے ہوئے پورے دن کے بارے میں بتاتی ہیں اگلے دن میک کیٹ کو جلدی اٹھاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے آج ہمیں کہیں گھومنے کے لیے جانا چاہیے تاکہ ہم دونوں کا موٹ ٹھیک ہو جائے کیٹ اس سے بولتی ہے ہم لوگ اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے لیکن میک کہتی ہے میں نے پلین کا ٹک بک کر دیا ہے اور اب اسے تین گھنٹے کے بعد ہماری فلائٹ ہے اس کے بعد کیٹ کو ہاں کہنا پڑتا ہے وہ ائرپورٹ پہنچتے ہیں جہاں بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی اگر یہ لوگ لائن میں لگے رہے تو ان کی فلائٹ مس ہو جائے گی اس کے بعد میک کو آئیڈیا آتا ہے اور وہ بہاں کے سٹاف کے پاس جاتی ہے اور اسے پیار بھری باتیں کرتی ہے وہ اسٹاف میک کی باتوں میں آ جاتا ہے اور ان دونوں کو جلدی بہاں سے پاس مل جاتا ہے پھر یہ لوگ اپنی فلائٹ میں بیٹھتے ہیں لیکن ان دونوں کے بیچ میں آ کر ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے جس کا نام رین ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے باتیں کرنا شروع کرتا ہے وہ دونوں بھی اس سے انٹریسٹ لے کر باتیں کرتی ہیں رین ان لوگوں کو بتاتا وہ فلوریڈا اپنے فرینڈ کی شادی میں جا رہا ہے کچھ ہی دیر کے بعد انہیں پتا چلتا ہے فلوریڈا میں بارش ہو رہی ہے اس لئے پلین کو بیچ میں ہی لینڈ کرانا ہوگا پھر یہ دونوں ایک ہوتل بک کرتے ہیں جہاں پر میک بتاتی ہے ہمارا سامان ائرپورٹ پر مس ہو گیا ہے یہاں روم بک کرنے کے بعد جب یہ لوگ لفٹ کے پاس جاتے ہیں یہاں جیسے ہی لفٹ کھلتا ہے انہیں بہیں لڑکا رین دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر یہ دونوں بہت خوش ہوتی ہیں رین بھی ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے یہ لوگ اس سے پونچتے ہیں تم یہاں پر کیا کر رہے ہو رین ان سے بولتا ہے میرے فرینڈ کی شادی میں ابھی ٹائم ہے اس لئے میں یہاں انجوائے کر رہا ہوں اس کے بعد رین ان دونوں کو شام کو ٹرنگ کے لیے انبائٹ کرتا ہے یہ دونوں بھی اسے خوشی خوشی ہاں بول دیتی ہیں لیکن میک سوچتی ہے میرا سامان تو ائرپورٹ پر گم ہو گیا ہے اور میرے پاس پہننے کے لیے دوسرے کپلے نہیں ہیں اس لئے وہ کیٹ سے ہیلپ مانگتی ہے لیکن کیٹ اسے بولتی ہے میرے پاس صرف ایک ہی ڈریس ہے اور وہ اسے دینے سے صاف منہ کر دیتی ہے اس کے بعد شام کو کیٹ پارٹی میں جاتی ہے رین اسے میک کے بارے میں پوچھتا ہے کیٹ اسے کہتی ہے مجھے میک کے بارے میں پتا نہیں ہے تبھی میک بہاں پر آ جاتی ہے اس نے ساری پہن رکھی تھی اور وہ ساری میں بہت بیوٹیفل لگ رہی تھی تبھی یہ لوگ نیوز میں دیکھتے ہیں فلوریڈا میں اور بھی موسم خراب ہو چکا ہے جس کی بجے سے بہاں جانے والی ساری فلائٹ کینسل کر دی گئی ہیں یہاں تین دنوں تک موسم ایسا ہی رہے گا یہ سنکر رین بہت دکھی ہوتا ہے یہ لوگ اسے کہتے ہیں ہم لوگ یہاں پر تمہیں انٹرٹین کریں گے اور تمہیں بہت سے سکھ دیں گے اس کے بعد یہ دونوں رین کے سامنے ڈانس کرنے لگتی ہیں ڈانس کرتے ہوئے میک کا پلو گرنے لگتا ہے اور اس کے بعد سب لوگ اس کے عاموں کو دیکھ لیتے ہیں بارٹی کے بعد یہ تینوں کمرے میں جاتے ہیں لیکن اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میک اور کیٹ کے بیچ میں بحث ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں رین کو پسند کرنے لگے تھے اگلے دن یہ دونوں ایک کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے تھے تب ان دونوں کو پتہ چلتا ہے رین یہاں سے جا رہا ہے یہ لوگ جلدی سے اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے پہنچتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو وہ کہتا ہے میں شادی میں جا رہا ہوں اس کے بعد کیٹ اور میک بھی ساتھ چلنے کے لیے بولتی ہیں رین اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر وہ لوگ ایک ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں اس ٹیکسی ڈرائیور کا نام کرش تھا جسے میک بہت پسند آتی ہے لیکن میک پیچھے رین کے ساتھ مستی کر رہی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھوں میں لوشن لگانے لگ تب کیٹ کو یہ سب دیکھ کر بلکل بھی پسند نہیں آتا اس کے بعد وہ رین کو میک کی گندی سی پکچر دکھانے لگتی ہے جس سے میک اس پر بہت زیادہ گصہ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ لوگ ایک پیٹرول پر پہنچتے ہیں کیٹ باتھروم جاتی ہے میک باتھروم کا درباجہ بند کر دیتی ہے اور بہار آ کر رین کے ساتھ مستی کرنے لگتی ہے تب ہی کیٹ کسی طرح باتھروم کے بندوں سے باہر نکلتی ہے لیکن باتھروم سے نکلتے ہوئے وہ کودے کے دھیر پر گر جاتی ہے جس سے اس کے سارے کپلے گندے ہو جاتے ہیں اسے دیکھ کر رین پونچتا ہے تمہیں کیا ہوا تب کیٹ اس سے بتاتی ہے کسی نے باتھروم کا درباجہ بند کر دیا تھا اور اسے اچھی طرح پتا ہے کہ ایسا کس نے کیا تھا اس کے بعد کیٹ بہیں پر اپنے کپلے ساف کرتی ہے اور کپلے بدل کر وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے وہ راستے میں رین سے بولتی ہے میرا گردن میں درد ہو رہا ہے جس کے بعد رین اس کے گردن کو سیل آتا ہے اور وہ اس کی مساج کرنے لگتا ہے لیکن میگ کو یہ سب دیکھ کر بہت برا لگتا ہے اور وہ بہت زلن فیل کرتی ہے اس کے بعد وہ شیمپین کی بوتل میں بہت سارے سلیپنگ پلز ملا کر کیٹ کو دیتی ہے لیکن کیٹ پینے سے منع کر دیتی ہے لیکن کرش اس سے وہ وہ ہٹل لے لیتا ہے اور خود پینے لگتا ہے میگ اسے بولتی ہے تو میں ڈرائب کرتے ہوئے نیند آ سکتی ہے لیکن کرش بولتا ہے میں کافی سالوں سے ڈرائب کر رہا ہوں اور میرے پاس بہت سارا ایکسپیرینس ہے اور میں پہلے بھی ڈرنگ کر کے ڈرائب کر چکا ہوں کچھ دیر کے بعد رات ہو جاتی ہے اور گاڑی میں سب لوگ سو جاتے ہیں کرش روٹ پر لگے ہوئے ایک بوٹ کو اڑا دیتا ہے اس کے بعد ان لوگوں کی نیند کھلتی ہے تھوڑی دیر بعد یہ لوگ ایک ہٹل میں پہنچتے ہیں ہٹل کے اندر جانے سے پہلے شیمپیل کی بوتل کو کیٹ دیکھتی ہے جہاں بہت سارے سلیپنگ پلز ہوتی ہیں یہ دیکھ کر وہ میگ پر بہت زیادہ گصہ کرتی ہے پھر وہ گصے میں اپنا آلگ روم بوک کرتی ہے اگلے سین میں ہم میگ کو دیکھتے ہیں جو کی اکیلے بیٹھ کر ڈرنک کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر کرش آ جاتا ہے وہ یہاں پر میگ سے کچھ باتیں کرتا ہے اس کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم کیٹ کو دیکھتے ہیں رین اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا اس کے بعد دونوں رومانٹک باتیں کرتے ہیں پھر کمرے میں جا کر پہنگ کر گھپا گھپ کرتے ہیں اگلے سین میں میگ کیٹ سے آ کر ملتی ہے اس کے بعد وہ پولس کے پاس جا کر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ رین نے ہم دونوں کی زندگی برباد کر دی ہے اور اب وہ کسی اور لڑکی کی زندگی خراب کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کے بعد وہ دونوں شادی میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پہنچنے سے پہلے ہی رین کی شادی ہو چکی تھی رین ان دونوں کو دیکھتا ہے تب وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن یہ دونوں سے پکڑ لیتی ہیں اور یہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں تم نے ہم دونوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا تب برین ان سے بولتا ہے میری اس میں کوئی بھی گلتی نہیں ہے کیونکہ تم دونوں میرے ساتھ فلٹ کر رہی تھی تب ہی رین کی بائیف یہاں پر آتی ہے اور وہ اسے روڈلی بیہیو کرنے لگتی ہے اس کے بعد یہ دونوں بہاں سے واپس جانے لگتی ہیں اس کے بعد میگ کرش کے پاس جا کر اسے کس کر لیتی ہے پھر وہ کیٹ کے پاس جا کر بولتی ہے ہم دونوں کو پہلے کی طرح رہنا چاہیے اور یہ دونوں پھر سے بیسٹ فرینڈ بن جاتی ہیں ادھر میں ایک اور کرش کی لاوے سٹوڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے دوسری طرف کیٹ اپنے سکول میں جاتی ہے بہاں جانے کے بعد پرینسپل اس کا پرموشن کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں کیٹ کے پڑھانے کا طریقہ بہت پسند تھا جو کی انہیں پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا اور یہی پر مو بھی انڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس سے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں